بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیچرل ایلتھ ہوم اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ ہے میدے کے السر کی اوپر اس وقت یہ بیماری بڑی پھیل رہی ہے اور بہت لوگ پرشان ہیں تو آج سوچا کہ اس کی اوپر ایک ایسا آپ کو سپر فوڈ کا ایک ایسا کریلو آسان سا اور مزیدار سا نسخہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی اس مرے سے جان چھوٹ جائے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا رہیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھے اچھی انفرمیٹر ویڈیو ملتی رہے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف تو ناظرین پہلے تو یہ جانیے کہ میدے کا السر کیا ہے میدے کا السر بیسکلی یہ آپ کے میدے کے اندر زخم بن جاتی ہے اندر برم ہو جاتے ہیں زخم ہو جاتے ہیں اس کی وجوات مختلف ہو سکتی ہیں میڈیسن کا بیجہ استعمال خوراک کا گرم خوراک کا ناکس خدا کا استعمال یا کسی لمبی بیماری کے بعد صحتیابی کی طرف جب آتے ہیں اس وقت اس کی مختلف وجوات ہوتی ہیں علامت اس کی یہ ہے کہ میدے میں جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے رات کو درد اچانک درد ہوتی ہے کوئی بھی چیز کھائیں میدے میں درد شروع ہو جاتی ہے اور کبھی قبض اور کبھی پوٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں صحیح طرح سے اس طرح اور رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے خون کی بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اس کی مین علامات ہیں مین مین پاکی اگر اس کی ڈیپلی جائیں تو ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی اور اصل میں علامات بھی اس کی یہی ہیں میدے میں درد اور جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کری کے تو ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ تو آپ کو میدے کا السر ہو گیا ہے اچھا ایک دم سے تو وہ ڈاکٹر ایسے ڈرا دیتے ہیں مرسوس ہو گیا پتہ نہیں اب کیا ہو گیا جی کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی پریشانی باری بات نہیں اللہ ہے اور اللہ نے کوئی بھی ایسی مرض نہیں ہوتا رہی جس کا علاج نہ ہو تو ہم تو آپ کو ایک نیچرل بلکل نیچرل لائف کی اوپر لے کے آ رہے ہیں اب ذرا غور کریں پرانے بزرگ جو گاؤں میں جو اچھی خوراکیں صاف ستھرے مال میں رہتے تھے کبھی ان کو یہ مرض نہیں ہوا کبھی پریشانی نہیں ہوئی تو وہ کیا تھا کہ نیچرل تھا اب ہمائیت روٹین بن گئے جب تک افتے میں ایک دفعہ ہوتنگ نہیں ہونی ہوتلوں میں جا کھانا نہیں کھانا تو اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا تو وہ کبھی کوئی شادی ہوئی سال بعد تو انہوں نے شادیوں کے اوپر تیز مسائلیں کھا لیے تو وہ فٹ رہتے تھے ہماری روٹین خراب ہو گئی ہے ہم نے آپ کا خود بیڑا غرق کر لیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے جو لائف سٹیل اس کو چینج کریں اگر آپ بوٹلنگ کرتے ہیں بہت زیادہ اور آپ کو یہ پرابلم بنی ہے تو پھر آپ کو اس سے آوائیڈ کرنا پڑے گا پریز کرنا پڑے گا سید کے لیے آپ کو کچھ عرصہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی پریز کرنا پڑے گا تو علامتیں اور وجوہات آپ کو بتا دیئے ہیں آسان سے بے اکل آج آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں سپر فوڈ کا نام میں نے اس کا رکھا ہے سپر فوڈ سلاد ابھی ہم بنائیں گے بھی سیئے انشاءاللہ یہ اس مسلم کہہ جی یہ تقریباً مرد ہوتا بھی زیادہ تر جب پتہ چلتا ہے یہ سردیوں کے سٹارٹ میں میڈ میں یہ میڈے میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ مسلمی اس مسلم کا بہترین خربوزہ بھی مل جاتا ہے گرم جگہ اسے آتا ہے مل جاتا ہے اور یہ ہے پپیتہ تینوں چیزوں کا آپ نے سلاد بنانا ہے تینوں چیزیں آپ نے لے لیے نہیں ہیں ان کا سلاد بنانا ہے سو سو گرام اس کا گودہ سو گرام اس کا گودہ سو گرام اور پپیتے کا گودہ بھی سو گرام آپ نے تینوں کا گودہ سو سو گرام لینے ابھی آپ کو بقیدہ یہ بنا کے میں ایک پوری ڈش دکھاؤں گا اور آپ کو مقدار بھی بتاؤں گا کہ اتنے اتنے آپ نے بنانا ہے یہ آپ نے کھانا اس طرح ہے کہ دوپیر کے کھانے میں آپ نے کھانا ہے دوپیر میں آپ نے کوئی کھانا نہیں کھانا دوپیر میں آپ نے بالکل کسی قسم کا کوئی کھانا نہیں کھانا دوپیر میں آپ نے یہ کھانا ہے اور اس کے کم از کم دو سے تین گھنٹے بعد بھی آپ نے کوئی بھی ٹھوز غذا کوئی ایسی سخت چیز نہیں کھانا یہ یاد لے کہ یہ غزہ تو ہے ہی فود تو یہ ہے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ہے یہ علاج بھی ہے اور علاج کے ساتھ پریز بھی ہوتے ہیں اور جو آپ کی مرض ہے میدے کا الثر یہ اگر بگڑ جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے تو اس لیے اس کو اتنا ایزی بھی نہ لیں اور اتنا اس کو پرشانی بھی اس کی نہیں کرنی جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چیز پیدا کی ہے مرض سے پہلے دعا پیدا کی ہے بس وہ ہماری نائلی ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے یہ تو مرض لا علاج ہے کوئی بھی مرض لا علاج نہیں سب مرض ٹریٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لئے پیدا کی ہے تو آپ کو بتا دیا پریز اس کا نمک تیز نمک مرسالہ آج کل یہ رواج بنا ہوا وہ بنے بنائے مسالے مل جاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں وہ بند کر دیں یہ کور میں مسالے وغیرہ چار مسالے بند کر دیں ہنڈی میں ڈالنا بلکل بند کر دیں سادہ گھر کی مرچ پیسی وہ استعمال کریں نیچرل نیچرل پہ آئیں ہم آپ کو انشاءاللہ پوری طرح گائیڈ کریں کہ نیچرل لائف پہ کیسے آنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی اور اپنے پیاروں کی زندگی کیسے بچانی ہے اچھا ناشتے میں آپ نے جوکت دلیا ساگو دانا یا کوئی بھی اس طرح کی نرم غذا آپ نے لینی ہے دوپیر میں آپ نے یہ کھانا ہے تین سو گرام پوری غذا ہے کوئی پوک نہیں لگے گی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کی فضل رتوبتیں ضائع ہوں گی ختم ہوں گی اگر آپ اس طرح پیٹ کے رکھیں گے شام میں آپ نے شربے والا سالن کوشش کریں قدو بغیرہ ہو جائے وہ کھائیں اور اس طرح جو سبزیاں اچھی وہ سبزیاں کھائیں بعدی بعدی سبزیاں ساری بند کر دیں آپ علاج تو کروائی رہے ہیں آپ ہمارے کہنے پر یہ چیز چھوڑوں کر دیں یہ والا جو بھی ہم آپ کو اس رات دیں انشاءاللہ اس کا ویو بھی کروائیں گے ٹھیک ٹھیک دس دن بعد آپ خود بخود اپنے آپ اندر ایک ایسی تبدیلی مسئلس کریں گے کہ آپ کہیں گے جیسے یہ مرد کبھی وہ ہی نہیں تھا مرد بے شک خطرناک ہے لیکن پرشانی والی کوئی بات نہیں کسی قسم کی آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں نیچرل چیزیں کہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں باقی گھر والوں کو بھی کروائیں اور جو آپ کو پریز بتایا وہ کرنا ہے آپ نے مسالوں سے بچنے تیز مسالے برکہ یہ جزنے بھی کور میں ہی اور اچھار مسالے اور مچھلی مسالہ اور یہ وہ آگے پیچھے ان چیزوں سے فرائد چیزوں سے آپ نے بچنے آپ نے اچھی غذاب یانے نیچرل غذاب یانے اور اس مرد سے نجات اصل کرنی ہے تو اب ویڈیو میں ادھر سکپ کرتا ہوں میں اس کا سیلٹ بناتا ہوں جس اس کا جو آپ نے دوپیر میں کھانا ہے آپ کو ویو کرواتا ہوں اس طرح بنا کے آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے جی